بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالتی حکمات کے مطابق سندھ حکومت نے ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا ہے عدالتی حکمات کے مطابق یہ قبر کشائی کی جا رہی ہے لیکن قبر کشائی کے اس معاملے نے بڑے سوالات پیدا کر دیئے اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عمر لیاقت کی دوسری بیوی ڈاکٹر بشن اقبال نے معاملہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا یا عمر لیاقت کا پاوسٹ مارٹم کروانا چاہیے یا پھر معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا جائے ناظرین گرامی اس کے علاوہ جامع علوم بنوری ٹاؤن کا فتوہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی روح اور جسم کا آپس میں تعلق رہتا ہے اس پر قبر کی عذاب یا انام کا مدار ہوتا ہے جتے یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مید کی روح اور جسم کا رشکہ ہتم نہیں ہوتا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں اس طرح زندہ انسان کو اس کی عزت کی وجہ سے تتلیخ دینا جائز نہیں کسی طرح موت کے بعد بھی اسے تتلیخ دینا جائز نہیں اس کے علاوہ جیسے مرد انسان کو تکرین سے پہلے عذاب پہنچانا جائز نہیں کسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ جائز نہیں حضرت اکرامی چاہ آپ کے حیال میں عامل یاکر کی قبر کشائی کا فیصلہ رفت ہے کیا پھر علماء کے فتوے کے مطابق قبر کشائی نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کے کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں